مولانا جماعت اسلامی مولانا جماعت اسلامی شانطہ پورم جو کہ تیرلا میں واقع ہے وہاں پہ آپ مامور ہیں اور ہزاروں طالبان علم کو علم کی روشی سے منور کر رہے ہیں آپ حضرات نے آپ کی علمیت کا انتاظر جنہی کی تخریق اور سمینار کی تخریش مخالے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوا مولانا مختلف سے بزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اس محفے پر ہم سب کو مقاتل کروانے آپ کی تخریر کا اموان ہے پرانے مجید ایک کتاب انخلاق مولانا محترم تنیاثلہ بسلام جب این敬ات السلام ہے وآلہ سلام ہے ملانا پیس ہے خیون کے لئے اسے احساسے زیاں جاتا رہا ہے رادران اسلام دنیا میں اجائبات کی فیرست بہت طویل ہے دنیا میں اجائبات کی کمی نہیں لیکن اس دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ ملت مسلمہ جس کے پاس ایک کتاب خیات اور کتاب انقلاب موجود ہے وہ امت انتہائی ٹوٹیلی انتہائی مایوس اور تمام اضائم اور خوسموں سے خالی ہو چکے ہیں اسی طرح سے یہ بھی کم عجیب چیز نہیں ہے یہ دنیا جو مسلم دنیا سے الگ ہے یعنی غیر مسلم دنیا چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ یسائی ہوں چاہے یہودی ہوں ان کے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو ان کی زندگی کو انتہائی کامیاب اور روشن بنا سکتی ہے اور ان کے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے اس کے باوجود وہ اس کتاب سے برسرے پیکار ہیں اور اس کتاب کو مٹا دینا چاہتے ہیں یہ اتنی عجیب بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے اس سے زیادہ عجیب بات کوئی نہیں سکتی ہے یہ کتاب خدا خیو قیوم کی اتاری بھی کتاب ہے خیو قیوم جو حیات کا سرچشمہ ہے بقا جس کے لیے ہے اور جو بقا کا سرچشمہ خیو قیوم کی طرف سے آنے والی کتاب ظاہر ہے کہ سراسر خیات آپ کے خیات ہے یہ ہر اس قوم کے لیے خیات ہے جو اس کو شعب کے ہاتھوں سے محبت کے ہاتھوں سے پکڑ لیں اور اس کی قدر کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا تھا یا ایوہ اللہزین آمن استجیبوا للہ ولی رسول ازا تغاکم لما یقییكم اے واللوکو جی ایمان لائے ہو تم رسول کی پکار پر لبیت کہو جب وہ تمہیں پکارے اس چیز کی طرف جو تمہیں خیات بخشنے والی ہے تمہاری زندگی کا سرچشمہ اس لحاظ سے امت مسلمہ کوئی اس وقت حیات کی تبانائیوں سے مالا مال ہونا چاہیے تھا اور اس امت مسلمہ کو اس دنیا کے اندر وہ عزت اور وہ قوت اور وہ تمپنت اور وہ دردبہ حاصل ہونا چاہیے تھا جس سے وہ بہت دور بہت دور بہت دور جا چکے اسی طرح سے پچھلی کتابیں پچھلی کتابوں میں قرآن پاک کی خبر دی گئی ہے بشارت دی گئی ہے جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے بائی بل میں قرآن پاک کے بارے میں آیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہوگی آخری کتاب جس کی مثال اس چٹان کی چٹان کسی ہوگی کہ جو بھی اسے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا وہ ایک آتشی شریعت ہوگی جو باطل کو خاکستر کر کے رکھ دے گی یہ کتاب اب بھی اسی شام کے ساتھ اور اسی صفت کے ساتھ موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کتاب کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جو بھی قوم اور جو بھی طاقت اس کتاب سے ٹکرائے گی پاش پاش ہوگے رہ جائے گی یہ ایک حقیقت ہے اگر آج نہیں تو کل اس کو سامنے آنا ہے مجھے ان لوگوں سے نہیں کہنا ہے کچھ نہیں کہنا ہے جو اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کی اقل خود فیصلہ کرے گی کہ وہ بربادی چاہتے ہیں آخرت کی رسوائی چاہتے ہیں اپنے رب کے ہاں جہنم چاہتے ہیں یا اپنے رب کے ہاں سرکرو ہونا چاہتے ہیں لیکن وہ امت جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ اسے کتاب الہی سے محبت ہے کتاب الہی کے جشن نائے آتے ہیں کتاب الہی پر مختلف اسکیمیں چلائی آتی ہیں اس کے مراکز قائم کی آتے ہیں آخر وقت وہ امت اس کتاب الہی سے مایوس کیوں ہو گئی ہے اس کتاب الہی سے اس نے اپنی امیدیں کیوں منقطع کر لی ہیں صدر اول کے مسلمانوں نے صدر اول میں جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے دو کردار سامنے آئے ہیں جن لوگوں نے اس کتاب کو قبول کیا اس پر ایمان لائے وہ بلکل پہاڑ کی طرح سے اس کتاب پر جم گئے اور دنیا کی کوئی طاقت اور ظلم کی کوئی حالت ان کو اس کتاب سے منحرف کرنے اور اس سے پیچھ اٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور وہ کفار جو اس کتاب کی مخالفت کر رہے تھے وہ کفار بھی اس حقیقت کو سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی دعوتی کتاب نہیں ہے یہ کوئی پند و مععزت کی کتاب نہیں ہے پند و مععزت کی کتاب ہوتی تو اس سے وہ کچھ نہ گھبراتے لیکن جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک کے آیات سنی وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ تو بڑی ہی زبردست انقلابی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر کے آئے ہیں وہ ایسا نہیں کہ اس کو نظرانداز کر دیا جائے اور وہ خود ہی کچھ دنوں میں اپنی ساری توانائی کھو دے اور مٹ مجھا جائے نہیں بلکہ یہ تو ایک انقلابی کتاب ہے اور اگر اس اسنے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر لازمان اس کا دور دورہ ہو گا اور ہم بالکل ہی پیشے چلے جائیں گے اس کتاب کی قوت کو اس کی حیات کو اس کی انقلابیت کو قریش نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا اور چنانچہ انہوں نے جو ساری طاقت خرج کی اسلام کو کچھلنے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگام کرنے کی وہ یہ سمجھ کر کے انہوں نے کیا تھی کہ اگر ہم نے لفت دی اگر ہم نے چھوڑ دیا تو اب یہ کتاب تو ہمارے پورے دین کو ہمارے آبائی دین کو اور ہمارے پورے خلصفہ حیات کو سب کو الٹ کر کے رکھ دے گی اور ہمارا کہیں بھی ہمارے لئے پناہ گانی بچے گی اہل ایمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی ساروں نے اس کتاب کو جو مضبوطی سے پکڑا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو کتنا ستایا گیا کتنا ستایا گیا اور کتنا ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں تاریخ میں جو کچھ ذکر ہے وہ بہت ہی معمولی ہے وہ قرآن پاپ نے ایک لفظ میں اشارہ کر دیا ہے کہ ان کان مکروہم لتزول منہ الجبال اتنی زیادہ سازشیں ہیں اتنی زیادہ دشمنیاں اتنی زیادہ عداوتیں انہوں نے کی اور ایسی ایسی حرکتیں کی کہ اگر پہاڑ بھی ہوتے تو اپنی جگہ چھوڑ دیتے لیکن یہ قوم یہ ملت یہ مٹھی بھر مسلمان جنہوں نے سوچ سمجھ کر کے پورے شعور کے ساتھ اس کتاب کو اپنایا تھا ان کو وہ بال برابر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکے یہ یہ اسی کتاب کی طاقت تھی اگر وہ پیچھے نہیں ہٹے راہ حق پر قائم رہے اور ان کے اندر استقامت پائی گئی تو یہ اسی کتاب کی طاقت تھی ورنہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں انسان کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی کہ وہ مظالم کو سہ سکے مظالم بھی ایسے ویسے نہیں مظالم ایسے کی ہاتھی بھی چیخ پڑے انسان تو بھارا کمزور انسان ہوتا ہے چھوٹا انسان آپ ہی بتائیے کی کسی کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے اور وہ اس کے اس کے خون سے اور اس کے پیپ سے اور اس کے زخم کے اس سے وہ آگ بجھ جائے یہ تکلیف کیا نہ قابل برداشت ہو سکتی ہے صحابہ اکرام نے اس طرح کی اور اس طرح کی بہت سی بشمار تکلیفیں عذیتیں صحیح لیکن وہ اپنی اپنے دین پر اپنے موقع پر مضبوطی سے قام رہے یہ اس کتاب کے کتاب حیات ہونے کی دلیل ہے اس کتاب نے ان کو وہ قوت اور اتوانائی عطا کی تھی مکہ میں جب تک رہے ظلم سہتے رہے لیکن پامردی کے ساتھ اپنے موقع پر ٹٹے رہے جمع رہے سڑے موس سے انہوں نے انحلاف نہیں کیا جب وہ عزت کر کے مدینہ پہنچے تو اس کے بعد پھر حفر کی طاقتوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کو میدان جنگ میں لاکر کے ان کو ختم کیا جائے ان کو شکست دی جائے لیکن یہ قرآن پاک ان کے ساتھ تھا یہ قرآن پاک ان کے ساتھ تھا اور اس قرآن پاک کی برکت سے ان کو وہ دوانائی حاصل بھی جس دوانائی کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ہے میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں خالی مکہ کی مکہ کے قریش مکہ کے کفار کے اس سے آپ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ قارما تو بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کی اس وقت جو عالمی طاقتیں تھی ان عالمی طاقتوں سے ٹکرایا اور ٹکرا کرکے ان عالمی طاقتوں اس نے پاش پاش کر دیا اس وقت کی عالمی طاقتیں ظاہر ہے کہ جیسے اس وقت عالمی طاقت ہے اس سے کم عالمی طاقتیں نہیں تھی اپنے قوت اور اپنے دب دبے اور اپنے اسلحے اور اپنے وسائل اور اپنے ٹکنالوجی کے لحاظ سے آج کی سپر طاقتوں سے کم طاقتیں نہیں تھیں لیکن اس چھوٹے سے قافلے نے جس کی ابتداء مکہ سے ہوئی وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور جتنی طاقتیں راستے میں آئیں سب کو اس نے پاش پاش کر کے رکھ دیا چند بس آج شاید آپ یہ کہیں کہ اس میں قرآن پاک کا کیا دخل ہے قرآن پاک کی کتابین اقلاب یا کتاب حیات ہونے سے اس کا کیا تعلق ہے میں خود ان کے بیانات چند بیانات آپ کو سناتا ہوں قادسیہ کی جنگ ایرانیوں سے ہوئی تھی بہت ہی زبدست طاقت کے ساتھ بہت ہی زبدست لا لشکر کے ساتھ وہ لوبائے تھے حضرت صادق نے ابی وقاس لشکر کے کمانڈر تھے اسلامی لشکر کے ان کو جب وہ قادسیہ میں فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوسر تمیر المومنین تھے ان کے پاس یہ خوشخبری بھیجی خوشخبری کے الفاظ کیا تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل فارس پر فتح فتح حتا کی ہے ہم لوگ فاتح ہیں مسلمانوں میں سے فلاں فلاں شہید ہو گئے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے جو صرف اللہ کے علمے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ مارکہ فتح کیا ہے حادثیہ کی جنگ جنہوں نے جیتی ہے اور جن میں سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے ان کی حالت کیا تھی ان کی حالت یہ تھی کہ جب رات تاریخ ہوئی آتی تھی رات اپنا خیمہ عشاء دیتی تھی تو اس وقت رات کی تاریخی میں وہ قرآن پاک کو لے کر کے اس طرح سے گناتے تھے اور اس طرح سے پڑتے تھے جیسے کہ کہیں شہید کی مکھیاں ہوں شہید کی مکھیاں ہوں جو بھن بھنا رہی ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ پورا لشکر پورے لشکر میں قرآن پاک کی گونش آپ تصور فرمائیے کہ صبح کو انہیں ایک انتہائی طاقتور دشمن سے مقابلہ کرنا ہے وہ رات چاہتی ہے کہ کچھ آرام کریں ان کا آرام یہ نہیں تھا کہ سو جائیں بلکہ وہ اپنی رات میں سونے کے بجائے اس کتابِ الٰہی سے قوت حاصل کرتے تھے اس کو پڑھتے تھے گنگناتے تھے اپنے رکھ کے سامنے گڑھاتے تھے روتے تھے اور یہ گنگنانا اور گڑھانا اس انداز سے نہیں تھا جس طرح سے ہمارا ہوتا ہے کہ قرآن پاک ختم کر لیں برکت حاصل ہوگی برکت کے لئے نہیں قرآن پاک کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے تھے اور جو کچھ ان سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں راتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑھا کر کے معافی مانگنا اپنا حساب صاف کرنا رب سے آئندہ کے لئے احج کرنا اور اس بات کا اس حضم کا اظہار کرنا کیا ہے خدا ہم سے غلطیاں ہوئی ہمیں معاف کر دے اور ہم تیرے اس دین کو تیری اس کتاب کو پھیلائیں اس کا گول بالا کریں گے یہ ساری چیزیں اس گلگڑانے میں اسے گلگنانے میں اور اسے شہد کی مکھی کی طرح سے بن بنانے میں یہ ساری قیفیت میں موجود تھی وہاں برکت کا تصور نہیں تھا بلکہ اس کتابی الہی سے طاقت حاصل کرنے کا تصور تھا اس سے زندگی ارتبانائی حاصل کرنے کا تصور تھا تو فرمایا کہ راتوں میں وہ شہد کی مکھیوں کی طرح سے ان کی آوازیں ہوتی تھیں وہم آسادن فی النہار لا تشبہوہم اللسود وہ لوگ جو راتوں میں اس بری طرح سے ٹوٹ ٹوٹ کر روتے تھے گگڑاتے تھے جب صبح تبو ہوتی تھے تو وہ ایسے شیر ہوتے تھے کہ ایسے شیر کہیں جنگل میں نظر نہیں آئیں گے جنگلوں کو شیر کے شیروں کی طرح سے نہیں جنگل کے شیر ان کے سامنے بکری بن جائیں گے حضرت عثمان اے اکنے اکفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لش کر گیا افریقہ افریقہ کی طرف انہوں نے رخ کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو خطہ عطا کی خطہ نصیب بھی انہوں نے وہاں کے کمانڈر نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کی جلدی سے جاؤ مدینہ میں امیر المومنین کو خوشخبری سناو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے امیر المومنین کو بشارت دی امیر المومنین نے کہا کہ ابھی نماز ہوتی ہے سارے لوگ جمع ہوں گے ان کے سامنے تو وہاں کی روداز سنا دو تو انہوں نے نماز کے بعد جروداز سنائی ہے فَبِتْنَا وَبَاتُوا وَلِلْمُسْلِمِينَ دَوِيُّنْ كَدَوِي النَّحْلِ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَقِيَامِهِمْ بِالْقَيْرِ بِالْقُرْآنِ فِي آنَائِ لَيْلِ ان کہا کہ رات ہو گئی ہم نے بھی اپنی رات گزاری اور ہمارے دشمنوں نے بھی رات گزاری ہمارے ساتھیوں نے ہمارے بھائیوں نے جو رات گزاری تو وہی کہتی ہے دویون کدوی النَّحل اس طرح سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے ٹوٹ ٹوٹ کر رو رہے تھے آوازیں اس طرح سے گونج رہی تھیں جیسے کہ شہد کی مکھیاں نمازیں پڑھ رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور مشرقین وہ اپنے لہو لعیب میں اپنے فسق و فجور میں اپنی راتیں گزار رہے تھے شراب پی رہے ہیں رقص و سروت کی محفلیں منعقد ہیں اور وہ جو ساری بدمستیاں ہوتی ہیں بدمستیاں کر رہے ہیں فَلَمَّا أَصْبَحْنَا جب صبح ہوئی تو ہم میں سے وہ ہمارے قریب آئے ہم ان کی طرف پڑھے فَافْرَغَ اللَّهُ عَلَيْنَا السَّبْرَهُ وَأَنْزَلَ نَسْرَهُ فَفْتَحْنَاهَا مِن آخرِ النَّهَرِ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا کی پامردی عطا کی اور اپنی نصرت نازل فرمائی اور شام ہوتے ہوتے ہم نے اس مارکے کو فتح کر لیا جب رومیوں سے جمع ہو رہی تھی دو آدمیوں کو بھیجا کہاں کھوک کی جا کر کے اسلامی لشکر کا اندازہ کی تو اس کی کیا صورتحال ہے ان کی دو آدمیوں کو بھیجا کہاں کہ ایک آدمی تو سامان دیکھیں گے اور ایک آدمی خاموشی کے ساتھ جا ہے اسلامی لشکر مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جو جائزہ لینے گئے تھے وہ واپس آگر کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں جو دیکھنے میں دبلے پتنے ہیں نحیب ہیں بہترین سواری کرتے ہیں رات میں بالکل معلوم ہوتا ہے جیسے راہیب ہوں دنیا سے کوئی مطلب نہیں اس زمین سے کوئی مطلب نہیں آخرت آخرت اللہ خدا یا ہمیں جہنم سے بچا لے آگ سے بچا لے خدا یا ہمیں جہنم سے بچا لے اور جب دن ہوتا ہے تو بالکل شہر نیستہ معلوم ہوتے ہیں لو حدست جلیسک حدیثم ما فہمہو انک لما علا من اسواتهم بالقرآن والذکر وہاں پر اگر ہم جا کر کے ساتھی سے باتیں کرنا چاہیں تو اتنی گونج وہاں پر قرآن پاک کی ہے کہ ہم اپنی بات اپنے ساتھی کو سنا نہیں سکتے ہیں تو اس پوپ نے جب سنا یہ بیان سنا تو اس نے کہا کہ اتاکم منہم ما لا اتا قتلكم بہی وہ ایسی قوم آگئی ہے جس کا تم کسی جی صورت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو لازم ان تمہیں ٹوٹنا ہے اور تمہیں پاش پاش ہو جانا ہے یہ اس پوپ نے پہلے ہی خبر سنا دی ان مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے سن کر کے کہ ان کی یہ قیفیت ہے تو یہ یہ چند مثالیں ہی اندازہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اگر مقابلہ ثابت قدمی دکھائی تو قرآن کی طاقت تھی اور جب مدنی زندگی میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افات کے بعد تو اس وقت میں ان کی طاقت اور قوت کا راز یہی قرآن پاک تھا اور ان کا یہ احساس تھا یہ ہمارا احساس نہیں یہ ان کا احساس تھا یہی قرآن پاک ہمارے لئے قوت اور حیات کے سرچشمہ ہے آج وہی قرآن ہمارے پاس بھی ہے وہی قرآن جس کو لے کر کے انہوں نے اس دنیا کو اس وقت کی دنیا کو جھوڑ دیا تھا ہلا دیا تھا باطل کو پسپا کر دیا تھا باطل کو پناہ لینے کی کہیں جگہ نہیں مل لہی تھی باطل کو انہوں نے سمندر میں لیا کر کہ ڈبو دیا تھا شیطان کو کہیں پناہ نہیں مل لہی تھی وہ بھاگا بھاگا پھرتا تھا روتا پھرتا تھا کہ کہاں جائے وہ یہ ان صحابہ اکرام نے قرآن پاک کی طاقت سے اتنا زبدست انقلاب برپا کیا تھا آج وہی قرآن ہمارے پاس ہے لیکن اس قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مزار کا چراغ مزار کا چراغ ٹمٹی ماتا ہوا چراغ نہ اس کے اندر روشنی ہے ہماری نگاہوں میں قرآن پاک تو ایسے ہی جیسے تھا لیکن ہماری نگاہوں میں چاہے ہمارے دل کی نگاہ ہو چاہے ہمارے سر کی نگاہ ہو ہمیں اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹمٹی ماتا چراغ ہے جس سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے اس کے اندر ہمیں کوئی امید نہیں کہ اس سے ہمیں کوئی طاقت حاصل ہو سکتی یا قوت حاصل ہو سکتی حالانکہ یہی قرآن جانساری اسلام جانسارانی اسلام کے نزدید یہ چراب نہیں تھا بلکہ زندگی کا آفتاب تھا زندگی کا آفتاب زندگی سے مالا مال تھا زندگی کا خزانہ تھا اس زمانے میں بھی بعد کے زمانے میں بھی ہم نے قرآن پاک سے اپنی توقعات توڑنی ہیں لیکن ہمارے دشمن ہمارے دشمن اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان قوم اتنے سارے انقلابات آنے کے باوجود بھی اگر وہ زندہ اور تابندہ ہے ہم اس وقت اتنے سارے انقلابات اور اتنے سارے دھکے کھانے اور اتنے سارے حملوں کے بعد بھی زندہ ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی طاقت کا راج صرف قرآن ہے اس وقت ہمارا یہ احساس نہ ہو لیکن ہمارے دشمن کا احساس یہ ہے کہ ان کے پاک سے لو کچھ طاقت توانائی ہے وہ قرآن کے بل پر ہیں ایک بٹانوی فرما رہا گلیڈ سٹون اس نے اپنی پارلیمنٹ میں قرآن پاک کو لے کر کہہ سر ہلایا اس نے اور کہا کہ ما دام حاضر قرآن موجوداً فی عید المسلمین سلو جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گا فلن تستطیع اوروبا سیتر تر شر یورپ کبھی بھی مشرق پر غالب نہیں آسکتا ہے نہ صرف یہ کہ مشرق پر غالب نہیں آسکتا ہے بلکہ خود ہمارے لئے بھی مستقل خطرہ ہے ہمارے لئے بھی آفیت نہیں ہے فرانس فرانس نے الجزائر پر قبضہ کر لیا تھا جب خلافت بسمانیہ ٹوٹی ہے تو مختلف یورپین ممالک نے مسلم ملکوں کو بانٹ لیا تھا تو الجزائر پر فرانس کا قبضہ الجزائر میں اس بات کی تحریک چلی کہ جو یہ امت ہے یہ مسلم امت الجزائر کی قوم اس کو کسی طرح اسلام سے دور کرنا ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے بہت غور کیا بہت پلانیم کی پلانیم کرنے کے بعد اس نتیجے پہنچے کہ اور ساری کاروائیوں تو ہوتی رہیں لیکن عورتوں پر خاص توجہ دی جائے مسلم بچوں پر خاص توجہ دی جائے اور انہیں زیادہ زیادہ لالش دے کر کے اور ان کو سولتیں دے کر کے ان کو اپنے ساتھ رکھ کر کے اپنی تحویل میں دے کر کے ان کی تربیت کی جائے ان کی ذہن کی واشن کی جائے ان کے ذہن کی واشن کی جائے یہاں تک کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں اگر قوم کی بچیاں قوم کی لڑکییں اپنے دین سے پھر جاتی ہیں تو پھر بچوں کو بہتانا اور ان کو قابل کرنا آسان ہو جائے گا چنانچہ اس کے لیے اٹھارہ سال تک اٹھارہ سال تک ایک کورس چلائے گیا یہاں تک کہ اور ان کو بالکل اسی لباس میں رکھا گیا جیسا فرنچ لباس بتانے کی ضرور نہیں ہے اٹھارہ سال کے بعد انہوں نے چاہا کہ اس کا مظاہرہ کریں اور قوم کو دکھائیں کہ انہوں نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے تو جب اجلاس کا وقت ہوا شروع ہونے کا وقت ہوا تو وہ مسلم خواتین اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے وہ مسلم خواتین ان وقت پر اپنے پورے اسلامی لباس میں برقے کے ساتھ آ کر سامنے کھڑی ہو گئیں ہنگامہ مجھ گیا ہنگامہ مجھ گیا کہ تم لوگوں نے اٹھارہ سال تک کیا کیا ہے تو جو اس وقت وہاں کا حاکم تھا اس نے کہا تو فرانس کی حکومت کیا کر سکتی ہے اگر قرآن پاک فرانس کی حکومت زیادہ طاقتور ہو اگر قرآن کی طاقت فرانس کی طاقت زیادہ ہے تو فرانس کی حکومت کیا کر سکتی ہے اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ان کو محروم کر دیا جائے جب تک قرآن پاک ان کے اندر موجود ہے ہم کبھی بھی ان پر غالب نہیں آسکتے ہیں یہ دشمنوں کا احساس ہے دشمنوں جنہوں نے قرآن پاک دیکھا ہے قرآن پاک بڑھا ہے ان کا یہ احساس ہے کہ اس ملت کا اس عمت کا سارا سرمایہ یہی کتاب ہے یہی کتاب ہے اس وقت بھی اس وقت بھی عالمی پیمانے پر اس بات کی کوششیں کی گئیں کہ دوسرا قرآن تیار کرتے مسلمانوں کو اس قرآن پر راضی کر دیا جائے اس قرآن کو غائب کر دیا جائے لیکن یہ قرآن قرآن اپنی جگہ پر جیسا ہے ویسا ہی رہے گا مسلمانوں اپنے قرآن پاک کو پہچانو یہ کوئی مزار کا چھراب نہیں ہے یہ زندگی کا آفتاب ہے جس طرح سے ہمارے اصلاف نے اس قرآن پاک سے قوت اور حیات اور توانائی حاصل کی تھی آج بھی وقت نہیں گزرا ہے ہم اسی طرح سے قوت اور توانائی حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے دنیا کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے جس طاقت کا مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتے یہ اسی کتاب الہی کے ذریعے سے مسلمانوں نے دنیا میں انقلاب پر پکیا تھا اور پوری عالمی انسانیت میں اسلام کا جھنڈا لہرہ رہا تھا لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ انقلابات ایک قوم کے بعد دوسری قوم کا آنا اس طرح کے انقلابات تو آتے رہتے ہیں یہ زیادہ تاجب خیص چیز نہیں ہے اصل تاجب خیص چیز یہ ہے کہ اس اس کتاب نے صرف ایک پارٹی کے بیاد دوسری پارٹی ہے قوم کی جگہ دوسری قوم کو لاکر نہیں بٹھایا بلکہ اس نے لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا لوگوں کے دلوں کو بدل دیا لوگوں کے افتار و خیالات کو بدل دیا لوگوں کے سوچنے کے انداز کو بدل دیا لوگوں کی تمناوں اور عرضوں کو بدل دیا لوگ بلکل دوسرے انداز سے سوچنے لگے اور ان کا فکر بلکل دوسرا ہو گیا فرانچہ اسی کتاب الہی کی برکت سے ایسی ایسی زندگیاں وجود میں آئیں ایسے ایسے نمونے سامنے آئے کہ انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے آجیز ہے رومیوں سے جنگ ہو رہی ہے جنگ ارموک جنگ ارموک میں مسلم فوج برسر پیکار ہے رومیوں سے اس میں صحابہ اکرام کی جو صحابقین اولین تھے ان کے علاوہ اکرمہ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے اور فتح مکہ کے بعد بہت بات میں اسلام لائے پہلے تنہوں نے بھاگنے کوشش کی لیکن پھر وہ اسلام لے آئے اکرمہ ابن ابی جہل ان کو اس جنگ میں پہلی بار پہلی بار جہاد کرنے کا موقع ملا اکرمہ ابن ابی جہل تھے حریص ابن حشام عیاش ابن ابی ربیہ اس طرح سے انہوں نے بے جگری کے ساتھ لڑنا شروع کیا ان تینوں نے کہ حضرت خالد ابن ولید جو مشہور ہیں حضرت خالد ابن ولید ان کی شجاعت و مردانگی ہے کوئی مہتاج بیان نہیں ہے ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے خالد ابن ولید نے یہ کہا کہ اکرمہ اپنی جان پر رحم کرو اکرمہ اپنی جان پر رحم کرو انہوں نے کہا کہ نہیں زندگی بھر میں نے اسلام کے خلاف جنگ لڑی ہے آج مجھ کے موقع ملا ہے تو میں چاہتا ہوں پچھلے سارے حسابات چکا کر کے دملوں گا آج جتنی جتنی میں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچا اس کا کئی گناہ میں خیادہ پہنچا کر کے دملوں گا آج چنانچہ وہ لڑتے رہے لڑتے رہے کتنوں کو انہوں نے تہہ تیق کیا بلاخر وہ شہید ہو گئے اکرمہ ابن ابی جہل خارس ابن حشام عیاش ابن ابی ربیہ یہ تینوں ایک ساتھ لڑ رہے تھے ایک ساتھ گرے کچھ حاصلے پر اکرمہ ابن ابی جہل کو کوئی مطلب آتے ہوئے کوئی مسلمان سپاہی مجاہد نظر آئے انہوں نے اشارہ کیا دم توڑ رہے تھے اشارہ کیا پانی کے لئے فوراں وہ بھاگے ہوئے پانی کا پیالہ لے کر کے پانی کا برطن لے کر کے پہنچے اکرمہ کو پیش کیا اکرمہ کی نظر پڑھی اسے ساتھی کی طرف عیاش ابن ابی ربیہ تھے تو ان کے انداز سے جیسے معلوم ہوں کہ وہ بھی بہت پیاسیں کہا کے پہنے ان کی طرف لے جاؤ عیاش ابن ابی ربیہ کے پاس وہ پانی گیا تو انہوں نے وہ بھی نظر دردر دوڑا رہے دیکھا کہ ہاری سبن حشام وہ بھی تڑپ رہے ہیں اور پانی کے مہتران کہا کہ ان کے پاس لے جاؤ میرے بھائی کے پاس لے جاؤ وہ بھاگے ہوئے ہاری سبن حشام کے پاس گئے جب تک وہاں پہنچے دم توڑ چکے تھے لوٹ کر کے عیاش ابن ابی ربیہ کے پاس آئے وہ بھی دم توڑ چکے تھے لوٹ کر کے اکرمہ ابن ابی جہل کے پاس آئے وہ بھی دم توڑ چکے تھے ایک کیالہ پانی ایک کلاس پانی تین مجاہدین کے درمیان گردش کرتا رہا حالت نظر میں حالت نظر میں کون کس کو پہچانتا ہے سکرات موت کے عالم میں کون کس کو پہچانتا ہے لیکن اس وقت وہ اسلامی روح وہ اسلامی کردار وہ قرآن کا جذبہ جذبہ ایمان اس وقت یہ پہچان رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حق دار وہ ہے میرا بھائی ہے پہلے میرا بھائی کو پانی کلا یہ کردار یہ کردار کہاں سے آیا یہ اسی کتاب الہی کا اجاز تھا اسی کتاب الہی کی دین تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن عبی منافقوں کا سردار اس نے کہا کسی موقع پر مدینے آپ کے واپس ہم چلتے ہیں تو جو ہمیں کے طاقتور ہیں وہ کمزوروں کو نکال باہر کریں گے اس کی مراد یہ تھی کہ ہم لوگ ہم لوگ طاقتور ہیں نبی سلاسلہ اور آپ کے ساتھیوں کو مدینے سے نکال باہر کریں گے یہ جملہ اس نے کہہ دیا کسی نے ان کے بیٹے عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ تھے ان کو خبر کری کہ تمہارے باپ نے اس طرح کی بات کہی ہے کہا اچھا اس نے ایسی بات کہی ہے جب اسلامی وہاں تو کچھ نہیں بولے اسلامی لشکر جو واپس ہوا مدینے کی طرف بڑھ کر کے آگے وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کے عبداللہ ابن عبید جو ان کا باپ تھا وہ پہنچا اور انہوں نے تلوار دکھائی کہ خبردار جو اس گھر میں تم نے قدم رکھا تم اس گھر میں قدم اگر تم نے رکھا تو تمہاری گردن بھی ناب دوں گا اس نے شور مچانا شوقیا کہ ارے دیکھو یہ عبداللہ مجھے اپنے گھر میں جانے سے روکتا ہے اس نے کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تم نے اپنے آپ کو باعزت کہا ہے طاقتور کہا ہے اور ہمارے رسول پاک کو تم نے کہا کہ وہ کمزور ہیں زلیل ہیں تو آج طاقت کا اندازہ ہو جائے کس کے پاس طاقت ہے رسول کے پاس طاقت ہے تمہارے پاس طاقت ہے لوگوں نے سفارش کرنا چاہا لیکن ان کا کسی قیمت پر اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے اس کے گھر میں داخل ہونے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی رسول آ کر کے اس کے لئے سفارش کرے اگر اللہ کی رسول کہہ دیتے ہیں تب تو ہم اس کا راستہ چھوڑ دیں گے نہیں تو ہم گھر میں نہیں جانے دیں گے اللہ کی رسول کوئی پتا چلا تو آپ تشریف لائے اور انہوں کہا کہ جانے دیں جانے دیں ابھی اس کو جانے دیا بعد میں پھرا کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول اس نے آپ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی ہے ایسی بستعفی کی ہے کہ میرا دل بہت پریشان ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس کے بارے فیصلہ کیا ہوگا بات ختم ہو گئی یا ابھی کوئی فیصلہ باقی ہے انہوں نے یہ کہا کہ مدینہ کا چھوٹا بڑا مدینہ کا بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ میں اپنے باپ پر کتنا نسار ہوں اپنے باپ پر کتنا خدا ہوں اپنے باپ کا کتنا افادار اتاشیار ہوں کبھی میں نے اس کی کسی بات کا انکار نہیں کیا اور کبھی میں نے اس کوک نہیں کہا لیکن آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک یہ فیصلہ ہو کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو مجھے حکم دیئے میں اس کو قتل کروں گا اس لیے کہ ابھی میرے دل میں باپ کا وہ مقام ہے جو بسا ہوا ہے کہ اگر کسی دوسرے نے قتل کیا ان کو تو شاید میں اپنے باپ کے قاتل کو برداشت نہ ہو سکتا ہے میں اس پر حملہ کر دوں خود اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کا سر اتارنے کے لیے تیار ہیں اس حالت میں تو کہتے ہیں مجھے اتنی اس سے محبت ہے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ نہیں سکتا ہوں یہ کردار یہ کردار یہ وارختگی یہ وارحانہ تعلق یہ جذبہ یہ کہاں سے آئی یہ قرآن پاک کی دین تھی اس کردار کی مثال اتنی محبت بھی ہو اور رسول پاک کا اتنا احترام اور رسول پاک کے احکام کا اتنا لحاظ ہو ان دونوں چیزوں کا جمع ہو جانا اس طرح سے یہ بہت ہی غرماملی بات اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ مہاجرین مہاجرین اولین انہوں نے مدینہ مکہ میں رہ کر کے سارے مزارین سے اسلام کی راہ میں جتنی آزمائشیں ہوئیں سب کا انہوں نے خندجدینی سے مقابلہ کیا اور جب حجرت کا حکمہ تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے دنیا کو لات مار کر کے مدینہ ایک طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر انسار انسار جو مدینہ کے مومنین تھے انہوں نے ان کا جو استقبال کیا ہے دخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی مہاجر کوئی مہاجر کسی انساری کے گھر میں نہیں اترا ہے مگر قرآندازی کے بعد یعنی جب بھی کوئی حجرت کر کے جاتا تھا تو سب اس بات کے لیے پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ ہمارا مہمانوں ہمارے گھر کھہرے ہیں ہم اپنے گھر میں اس کو لے جائیں ہر ہر مہاجر پر قرآندازی کرنی پڑی یہاں تک کہ جب سارے لوگ آگئے حجرت کر کے آگئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انسار کو جمع کیا اور ان کے درمیان مواخات کرائی مواخات کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہاجر کو بلائے اور ایک انساری کو بلائے کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو وہ ایسی بھائی بھائی ہو گئے حقیقی بھائی سے زیادہ محمد ان کے درمیان ہو گئی اور اس کے بعد پھر یہودیوں کے قبیلہ تھا بنی نظیر اچھا وہ لوگ انہیں مہاجرین کو لے گئے اپنے گھروں پر مہمان بنا کر کے نہیں رکھا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے آدھا تمہارا ہے آدھا ہمارا ہے ہر ہر چیز میں آدھا آدھے حصے لگائے اور اگر کسی کے دو بیویاں تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اس کو میں طلاب دیتا ہوں اس سے تم نکاح کر لو خود نہیں پسند کرنا بلکہ اس سے کہ دیکھو ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو میں طلاب دیتا ہوں ادت گزرے گی نکاح کر لو اس حد تک انہوں نے عیسار اور پربانی کا مظاہرہ کیا اور ان لوگوں سے اپنی محبت اور فاداری کا مظاہرہ کیا اس کے چند مہینوں کے بعد یا ایک سال کے بعد قبیلہ بنی نظیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سازشیں کی تھی پورا قبیلہ چلا گیا اپنا علاقہ چھوڑ کر گیا وہ علاقہ جب خالی ہو گیا تو آپ نے انسار اور مہاجرین کو جمع کیا انسار سے آپ نے یہ کہا کہ دیکھو میرے سامنے دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ پوری جو آبادی ہے یا پورا مال غنیمت ہے اس کو تمام لوگوں میں تقسیم کر دوں یعنی مہاجرین اور انسار میں بھی اور وہ جیسے ہیں تمہارے ساتھ ویسی رہتے رہیں گے اور ایک شکل یہ ہے کہ میں یہ پوری زمین یا پوری جاہداد یا باغ وغیرہ سے اساسہ یہ خالی مہاجرین میں تقسیم کر دوں اور وہ تمہارے گھروں کو خالی کر دیں تم نے جو اپنے گھروں میں ان کو بس آیا ہے اپنی جاہدادوں کا حصہ لگایا ہے ساری چیزوں میں ان کو شریف کیا ہے تو وہ تمہاری چیزوں کو خالی کر دیں تمہارے گھر کو خالی کر دیں اور وہ الگ بس جائیں عوذ خقبیل عوذ کے سردار حضرت سعید بن محاذ انہوں نے ہاتھ دھائے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے دو شکلیں رکھی ہیں ایک تیسری شکل بھی ہے لوگ حیران کی تیسری شکل کوئن سی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جیسے وہ ہمارے گھروں میں رہ رہے تھے ویسے ہی رہتے رہے ہیں اور یہ سب کچھ انہیں کو دے دیا ہمیں نہیں چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہم دن کی طرح تمکنے لگا اور آپ نے فرمایا کہ خدایہ انسار کو اپنی رحمتوں سے نحال کر ان کے بیٹوں کو بھی نحال کر ان کے پوتوں کو بھی نحال کر ان کو اپنی رحمت کی بارش سے ان پر بارشیں کر آپ نے بہنتے ہیں ان کو دعائیں دی یہ کردار عیسار و محبت کا قربانی کا یہ کردار یہ مظاہرہ کس قوم کے اندر مل سکتا ہے آج تک کسے نے دیا ہے کہ اپنی جائدات ایک ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو جن سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہیں وہ باہر سے آئے ہیں محض فکری بنیاد پر خالی اس بنیاد پر کہ وہ بھی اسی دین کے علمبردار ہیں جس دین کے حمل علمبردار ہیں اپنی پوری جائدات تقسیم کر دیں آدھا آدھا کا حصہ لگا دیں کچھ نہیں بلکہ آدھے آدھے کا شریک اور اس کے بعد اپنی بیویوں کو بھی ان کے لئے چھوڑ دیں اس کی مثال پوری تاریخی انسانی میں نہیں ملے یہ قرآنی کردار تھا قرآنی اخلاق تھا یہ انقلاب جو قرآن پاک نے برپا کیا ہے یہ اس انقلاب سے بڑھ کر ہے جس انقلاب کا میں نے پہلے ہوارہ دیا کہ انہوں نے پورے عالم کو جھوڑ دیا اور انہوں نے اس وقتی جو عالمی تقسیم انتنی ان کو پاش پاش کر 듣 دیا اس انقلاب سے بڑھ کر یہ انقلاب ہے جو کردار کا انقلاب ہوتا ہے افکار کا انقلاب ہوتا ہے تہذیبوں کا انقلاب ہوتا ہے سوچنے اور سمجھنے کی انداز بدل جاتے ہیں ارمان اور تمنایں بدل جاتی ہیں یہ قرآن پاک کا اجاز ہے کہ اس نے اس قوم کو اس قوم کو جو بلکل تہذیب و تمدن سے ناشنا تھی اس قوم کو اٹھا کر اس نے فرشتوں کی سفنے لیا کر کھڑا کر دیا یہ صحابہ اکرام جن کا کردار یہ تھا یہ بلکل یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کی مخلوق تھی جو زمین پر چلتی گھرتی تھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہے دنیا سے کوئی رغبت ہے اگر ان کو دنیا سے کوئی رغبت تھی تو صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کا بولبارہ کریں اللہ کی کتاب کا بولبارہ کریں اللہ کے قانون کو اللہ کی شریعت کے دنیا میں پھیلائیں اس کو نافذ کریں یہ میرا خالقی یہ چند مثالیں ہیں مثالیں تو ہماری اسلامی تاریخ میں اتنی زیادہ ہیں اسے عظیم کردار کی عظیم اخلاق کی اور قرآن پاک کے اجاز کی اتنی مثالیں ہیں کہ ان مثالوں کو اگر ہم بیان کرنے لگیں تو گھنٹوں بلکہ رات ہو جائے گی وہ مثالیں ختم نہیں ہوگی میں مختصر طور پر صرف ایک مثال دیتا ہوں اور اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافہ سنبھالی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دستراست تھے یا سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے دستراست حضرت عمر خاروق تھے حضرت عمر خاروق کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے متیل کر دیا تھا کی اس علاقے کے مدینے اور اطراف مدینہ کے اور باہر کے بھی جتنے مسائل ہوں گے جتنے مقدمات ہوں گے ان تمام کے فیصلے وہ کریں گے ان کو گویا قاضی القضاعت بنا دیا تھا کہ وہ تمام مملکت اسلامی کے اہم مسائل کے فیصلے کریں گے دو سال گزر گیا دو سال گزر گیا حضرت عمر ابن خطاب حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول آپ نے جب مجھ کو ذمہ داری سونپی تھی اس تاریخ سے لے کر کہ آج پورے دو سال ہو گئے ہیں اس پورے دو سال سال کے عرصے میں میرے پاس ایک بھی مقدمہ نہیں آیا ایک بھی کوئی تنازہ نہیں آیا کوئی ایک چھپڑا نہیں آیا جس قوم کے دلوں میں قرآن پاک کا راج ہو قرآن پاک حکومت کر رہا ہو قرآن پاک کی روشنی جلوہ کر ہو اس قوم کے ہاں مسائل نہیں ہوا کرتے ہیں جس دل میں خدا کا تقویٰ ہو وہ تقویٰ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو قوموں کو رحمائی کرتی ہے قوموں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے ہر ایک کو اپنے اپنی حدود کے اندر رکھتی ہے یہ کتاب حیات ہے قرآن پاک اس کو آپ کتابین اقلاق کہہ لیجئے یا کتاب حیات کہہ لیجئے یا امت مسلمہ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ان کا سب سے بڑا قیمتی خزانہ کہہ لیجئے اور دنیا والوں کے لیے پوری دنیا کے لیے سب سے بڑی نعمت کاش ان کی آنکھیں کھل جائیں کاش وہ اس قرآن پاک کو دیکھ لیں اور جس طرح سے انہوں نے دنیا کے مختلف نظاموں اور مختلف ایڈیالوجیز کا تجربہ کیا ہے انہوں نے مختلف انداز حکومت انہوں نے اختیار کیا ہے ایک بار وہ تجربہ کرنے لیے قرآنی نظام کیا چیز ہوتی ہے اور قرآن پاک کی برکتیں کیا ہوتی ہیں یہ دنیا جو اس سے جہنم بنی ہوئی ہے جہنم بنتی جا رہی ہے چند دنوں میں دیکھتے دیکھتے یہ جنت میں تبدیل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی اس بات پت کی توفیق دے کہ اپنی اس سے عظیم اپنی اس سے عظیم سرمایہ کے قدر قیمت کو پہچانے اس سے زندگی اور طوانائی حاصل کریں مسلمانوں ہمیں یہ پریشانی ہوتی جہمچا کر سکتے ہیں آپ سب سے پہلے بس یہ فیصلہ کر لیئے کہ ہماری زندگی قرآن کے خلاف نہیں ہوگی آپ کہیے اس کے لئے وسائل کی ضرورت نہیں ہے وسائل درکار نہیں ہے صرف اپنے بارے میں ہر شخصی فیصلہ کر لے کہ ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنی ہے اور قرآن پاک سے کسی حکم کے خلاف فرضی نہیں کرنی ہے صرف اتنا فیصلہ آپ نے اپنے بارے میں فرزی نہیں کرنی ہے انقلاب آجائے گا بنیامی اقول قولی حاضر وستغفر اللہ علی ورکم اتماعین وستغفر اللہ علی ورحیم شکریہ شکریہ